گیزہ پیرامیٹس کی کنسٹرکشن سے لے کر ہزاروں سال پہلے لکھی جانے والی ہائیرو ہیفکس میں موڈرن ہیلی کپٹرز اور یارڈز کے پائے جانے تک ایجپٹ کی زمین ایسی ایسی مسٹریز سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے کائیرو سے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر دور انشن ایجپٹ کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر کو ایبائیڈوس کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس کے ایک طرف یارہ کلومیٹر دور نائل ریور گزرتی ہے تو دوسری طرف دور دور تک صرف ایسی ریت ہی ریت ہے نائنٹین ایٹی ایٹ کی بات ہے جب توفانی آندھی کی وجہ سے ریت کے اندر سے ایک عجیب و غریب چیز ابر کر باہر آئی یہ انتہائی خستہ حال کی لکڑی سے بنا کوئی اسٹرکچر تھا جس کو بری طرح سے دیمک کھا کر گھوکلا کر چکی تھی اس کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آرکیولوجیکل ٹیم نے ائر ٹو تھاؤزن میں خدائی کا کام شروع کیا یہ خدائی بہت ہی دیکھ پال کر کی جانی تھی کیونکہ ایک چھوٹی سے بھی غلطی اس اسٹرکچر کو نقصان پہنچا سکتی تھی جو چیز ریت کے اندر سے نکل کر آئی وہ کوئی معمولی اسٹرکچر نہیں بلکہ ایک ستر فٹ لمبی بوٹ تھی ریگستان کے بیچو بیچ اس اکیلی بوٹ کا بھلا کیا کام تھا معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا تھا اس گتھی کو سلجانے کی خوج ابھی چل ہی رہی تھی کہ معلوم پڑا کہ یہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ ایسی ٹوٹل چودہ بوٹس تھی جن کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لائن سے ریگستان میں دفن کیا گیا تھا ناظرین آرکیولوجس ان خستہ حال بوٹس کو پوری طرح ریت سے نکال نہیں پائے تھے کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اگر ایسا کیا تو یہ بوٹس ٹوٹ جائیں گی اور ایک بہت بڑی مسٹری عدوری ہی رہ جائے گی صرف وہ لکڑی کے چند سیمپلز کی مدد سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ بوٹس پانچ ہزار سال پرانی ہیں یعنی گیزہ پیرمیڈ سے بھی پانچ سو سال پرانی پر یہ اکیلا جواب اس مسٹری کو سلجانے کے لیے کافی نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد لیٹسٹ سونار اسکیننگ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آرکیولوجس اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ اس پورے ایریا کو بغیر ہاتھ لگائے اس کا ایک 3D موڈل بنا سکیں اسکیننگ کے بعد جو 3D موڈل بنایا گیا وہ کچھ اس طرح دیکھتا ہے یہ انسانی اتحاس میں اب تک کا سب سے پرانا بیڑا مانا جاتا ہے 60 سے 70 فٹ لمبی بوڈز جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کو بڑی احتیاط سے ایک دوسرے کے پیرلل کھڑا کیا گیا ہے جس جگہ یہ بوڈز کھڑی ہیں اس کو دیکھ کر سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ کیا کہیں یہ اس دور میں نائل ریور کا کنارہ تو نہیں تھا ایکسپرٹس نے دیکھتے ساتھ ہی اس بات سے انکار کر دیا کیونکہ اگر یہ بوڈز ریور کے کنارے بہر کر آتی ہیں تو وہ ادھوری پوزیشن میں کھڑی رہتی ہیں کھڑی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کو یہاں لاکر کھڑا کیا گیا ہے اس کے علاوہ آرکیولوجس نے آس پاس کے لینڈ اسکیپ کا بھی اچھی طرح موئنہ کیا پر کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ نائل ریور یہاں سے کبھی گزرا کرتی تھی تو پھر آخر یہ بوڈز کس کی تھی اور اگر یہ ریور میں بہ کر یہاں تک نہیں آئیں تو پھر ان کو ریگستان تک کیوں لایا گیا تھا ایک اشارہ اس وقت ملا جب بوڈز کے ڈھانچوں کو 3D گرافکس کی مدد سے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا یہ کوئی معمولی بوڈز نہیں بلکہ روئنگ ویسلز تھیں جن کو تیس لوگ مل کر چپو کی مدد سے چلایا کرتے تھے جیسا کہ آج کل کی رافٹ بوڈز ہوتی ہیں ان کے ڈیزائن پر غور کیا جائے تو لکڑی کے تختوں کو رسیوں سے جوڑ جوڑ کر بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا آرکیولوجس کا کہنا ہے کہ یہ اس دور میں بننے والی بوڈز سے کافی الگ اور ایڈوانسٹ دکھتی ہیں اس میں لکڑی کے تختوں کو اندر سے ایک خاص انگل میں کاٹ کر لگایا گیا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو صرف خوبصورتی دینے کے لیے ایسے بنایا گیا تھا انشینٹ ایجپٹ میں صرف ایک شخص اس طرح کی بوڈز رکھ سکتا تھا اور وہ تھا انشینٹ ایجپشن کنگ یعنی فیرو صرف کنگ کے پاس ہی اتنی طاقت تھی کہ وہ اس دور کی سٹیٹ آف تی آرٹ بوڈز کو ایسے ہی ریگستان میں کچھلے کی طرح چھوڑ دے پر سوال ہے کہ ان کو ریگستان میں رکھا کیوں گیا تھا ابائیڈوز بوڈز کی مسٹری کو سنچانے کے لیے ایجپٹولوجس نے آس پاس کے ایلیا کی چھان بین شروع کر دی جس جگہ پر یہ بیڑا دفن ہو رکھا ہے اس کے پاس ہی ایک بہت بڑا مٹی کی انٹوں کا تباہ شدہ اسٹرکچر موجود ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ اتنا بڑا اسٹرکچر انشینڈ ایجپشن کی عبادت کا لگتا ہے جہاں وہ اپنے خدا یعنی اپنے فیرو کو پوچھتے تھے یہاں اکثر ایونٹس بھی ہوا کرتے تھے کیونکہ یہاں سے ایسے مٹی کے برطن بھی ملے ہیں جس میں کبھی کھانا اور شراب ڈلا کرتی تھی ان برطنوں کی کاربن ڈیٹنگ بھی یہی اشارہ دے رہی تھی کہ ان کو اسی دور میں بنایا گیا تھا جس دور میں ان چودہ بوڈز کو بنایا گیا تھا اب ایجپٹولیجس کو پکا یقین ہو گیا کہ چودہ بوڈز کا اس اسٹرکچر کے ساتھ ضرور کوئی کنیکشن ہے قریب سے جب ان بوڈز کا دوبارہ معاینہ کیا گیا تو ایک ایسا اشارہ ملا جو اس ڈسکوری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا تھا بوڈز کے گرد بھی مٹی سے بنی انٹیں لگی ہوئی پائی گئی انٹوں کی دیوار ٹھیک بوڈز کی کرف کے حساب سے بنی ہوئی تھی کہ جیسے ان کو خاص بوڈز کے لیے بنایا گیا ہو یہ دیوار صرف بوڈز کی سائڈوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے نیچے بھی ایسی ہی انٹیں لگی ہوئی تھی اب جب تین سائڈوں پر انٹیں لگی ہیں تو ضرور بوڈز کے اوپر بھی انٹیں لگائی گئی ہوں گی جو اب وقت کے ساتھ گر کر ملیا میٹ ہو چکی ہیں 3D گرافکس کی مدد سے جب بوڈز کے اوپر والے حصے پر بھی انٹیں لگائی گئی تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرنے لگی یہ کچھ اور نہیں بلکہ بوڈز کے یعنی کشتیوں کے تابوت تھے جی ہاں ممیز کے طرح ان بوڈز کو بھی پانچ ہزار سال پہلے بڑی شان و شوقت کے ساتھ ان تابوتوں میں ڈالا گیا تھا ان کے اوپر خوبصورتی کے لیے وائٹ لائم سٹون کا پلاسٹر کیا گیا تھا جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو یہ ریگستان میں دور سے ہی چمکتی دکھائی دیتی تھی آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ پیرامیڈز بھی جب نئے نئے بنے تھے تب ان کی ٹاپ لیئر پر بھی اسی قسم کا وائٹ پلاسٹر لگایا گیا تھا آرکیولوجس کو کئی ایویڈنس ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انشین ایجپشنز وائٹ لائم سٹون کے پلاسٹر کو خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے لائم سٹون پلاسٹر کے بعد پیرامیڈز بھی ریگستان میں موتی کی طرح چمکتے تھے آرکیولوجس کئی سالوں کے بعد ابائیڈوس بوٹس کی مستری کو کافی حد تک سلجا چکے تھے ایک بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ بوٹس نائل ریور میں بہ کر یہاں تک نہیں آئی تھی ان کا ایڈوانسڈ ڈیزائن اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ یہ کسی انشینٹ ایجپشن کنگ کی ملکیت تھی اور ان کو انٹوں کے تابوت میں ڈال کر رکھا گیا تھا اب صرف آخری سوال کے جواب کی تلاش تھی کہ بوٹس کو تابوت میں ڈالا ہی کیوں گیا تھا یہاں سے صرف ڈیڑھ کلومیٹر دور ریگستان میں ایک ایجپشن کنگ کی ٹوم موجود ہے یعنی جہاں ان کو مرنے کے بعد رکھا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹوم بھی اسی دور میں بنائی گئی تھی جس دور میں بوٹس اور عبادتگاہ کے اندر موجود برتن بنائے گئے تھے اس ٹوم میں نہ صرف فیرو کی ممی کو رکھا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ جو یہ چھوٹے چھوٹے باکسز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں فیرو کے قریبی ساتھیوں کو دفن کیا گیا تھا وہ بھی سیم اسی دن جس دن کنگ کی موت ہوئی تھی جی ہاں کنگ کے ہونر میں اس کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے انہوں نے بھی اپنی جان دے کر اپنے فیرو اپنے خدا کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کیا تھا ان کا یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد والے سفر کو آسان بنانے کے لیے کنگ کے ساتھ اس کی ساری دولت اس کا سوان اور حتیٰ کے اس کے نوکروں کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کیا جائے بورٹس کو بھی اسی کنگ کی آفٹر لائف کو آسان بنانے کے لیے اتنی شان و شوقت کے ساتھ تابوتوں کے اندر رکھا گیا تھا یہ ایک ایسی رسم ہے جس کو بعد والے ایجپشن فیروز کی ٹومز میں بھی نوٹس کیا جا چکا ہے زیادہ تر ایجپشن فیروز کی ٹومز کو لٹے رے لوٹ چکے ہیں اور کئی شاید اب تک کہیں ریت کے اندر چھپی ہوئی ہیں 1922 میں ویلی آف دا کنگز میں زمین سے کئی فٹ نیچے کنگ ٹوٹن خامون کی ٹومب ملی تھی جو کسی طرح لوٹیروں سے بچ نکلی اس میں کنگ کا سارا خزانہ اور سارا سمان بلکل صحیح سلامت انٹچڈ حالت میں موجود تھا اس خزانے میں بھی 35 بورٹس کے موڈلز پائے گئے تھے جن کو شاید ابائیڈوز بورٹس کی طرح ہی ٹنگ کی آفٹر لائف کے سفر کو آسان بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا